السلام علیکم رزق حاصل کرنے کے ذرائع اللہ کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق تمہارے درمیان تقسیم فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ دنیا سے اسے نوازتا ہے جس کو پسند کرتا ہے اور اسے بھی جس کو پسند نہیں کرتا مگر دین صرف اسی کو دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے پس جسے اللہ تعالیٰ نے دین سے نوازا ہے اسے اللہ نے پسند کیا ہے اور اسے اپنا محبوب بنایا ہے اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس کے پاس دنیا کا مال زیادہ ہے اسے دیکھ کر ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے ہاں اگر کسی کے پاس ایمان اور دین کی دولت دیکھو تو سمجھو کہ اللہ اسے خوش ہے اور اس بندے کی خوش قسمتی کا تو کیا ہی کہنا کہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے دے دنیا بھی دے اور دین بھی دے دے ماشاءاللہ